اسلام علیکم تمام ایوٹس کیسے ہیں سب خیرگیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں اچھا آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے مطلب ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے کیونکہ اکسر سٹورنٹس کے سوال جواب ہوتے ہیں درانے ٹریننگ بہت ساری چیزیں ہوتی جو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں ساتھ ساتھ ان کی بھی باتیں ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو آنسر ملتا جائے گا اس طرح آپ کے نالج میں بھی اضافہ بھی ہوگا اور سیکھنے والے کے بھی اسلام علیکم کیا لہاں آپ کے والیکم اسلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ٹھیک 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 اچھا تو ٹریننگ جو کر رہے ہیں اب بتائیں کوئی چیز کوئی کیا ڈیفرنس آپ کو لگ رہا ہے آپ نے پہلے کبھی چلائی تھی گاڑی میں نے ایک دو دفعہ مہران جو چلائی ہوئی ہے اچھا صحیح گاؤں کی علاقے میں نا کھولے اچھا اچھا مہران آپ نے پہلے چلائی اور کھولی جگہ پہ زیادہ تر ٹھیک تو اس پہ میں بات کروں گا دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ مہران گاڑی پہ ٹریننگ سیکھ رہتے ہیں یا سیکھ رہے ہیں یا اپنے گھر میں چلا رہے ہیں تو جب وہ کسی ویگنار پہ یا کسی ایسی گاڑی میں بیٹھتے ہیں جیسے ہونڈا سیٹی ہو کرولا وغیرہ کوئی بھی گاڑی ہو ان کے جو گیر ہوتے ہیں مہران سے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان میں فرق ہی آتا ہے آپ کو یہ لگتا ہے کن کن چیزوں کا فرق ہوگا ان گاڑیوں میں یہ گاڑی بہت سوفٹ چلنے میں ہے اور کیا آپ محسوس ہوتا ہے اس میں اور مہران میں کیا ڈیفرنس ہے اس میں تو یہ کلچ سسٹم بھی بہت ڈائٹ ہے گیر سسٹم بہت ڈائٹ ہے اور اس کی ریس جو اب وہ کسی سے پریس کرنے پڑتی اسے ایٹومیٹک جو ایناس پہ ریس زیادہ ہو جاتی ہے زیادہ ہو جاتی ہے جتنا ہی بہت ڈسان سلو کرے تو صحیح ہے کیا آپ کو مطلب کیا لگتا ہے چلانے میں یہ بیسٹ ہے یہ زیادہ بیسٹ ہے اچھا اچھا مہران سے اچھا میں اب آپ کو اس کا تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں کہ جو مہران ہے نا اس کا سٹریڈنگ بھی پاور نہیں ہوتا نمبر ون نمبر ٹو اس کی بریک بھی ساتھی ہوتی ہے نمبر ٹری اس کا جو گیر ہے وہ بھی ہارڈ ہوتا ہے اور جو کریڈب ہے اس کا زیادہ ہارڈ ہوگا گیر ٹھیک ہے اور سٹریڈنگ بھی تو ان گاڑیوں میں یہ تھوڑا سا سوکٹ ہو جاتا ہے پاور سٹریڈنگ آ جاتا ہے اس کے علاوہ گیر سوکٹ ہو جاتے ہیں گاڑی چلنے میں ذرا سمودھ رہتی ہے تو برحال باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح دیکھا ہے میرر دیکھ لیا آپ نے ویری گوڈ یہ دیکھیں ہاں بھائی انہوں نے لین چینز کی ہے انڈیگٹر آن کر کے اور بلکل صحیح ہے تھوڑا سا ریس پہ کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ آگے سے ڈرن آ رہا ہے تو اور اس کے علاوہ بتائیں کیسا ایکسپیرینس چل رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا